جی یہ ان کے گھر کا خوبصورت مندر ہے اور دیکھیں جی پوجہ کر لیا آپ نے ابھی پوجہ کریں گے اور جو ہے کیمرہ دکھائے بڑی خوبصورت جو ہے مرتیاں ہیں گھر کا مندر ہے اور ابھی جو ہے پوجہ اچھا مجھے یہ بتائیں پوجہ کا ٹائم ہونے میں کتنا وقت ہے آپ بھی آجیں آپ بھی آجیں پونے چھے سے پونے آٹھ تک ہے پونے چھے سے پونے آٹھ تک ہے آپ کا گوڈ نیم کیا سوہان آشنا نو سوہانہ آپ نے بڑا پیارا ڈریس پینا ہوا ہے دیوالی کے اس موقع پر ہندو کمیونٹی اور وہ لوگ جو آپ کو ملک سے باہر دیکھ رہے ہیں کیا پیغام دیں گے دیوالی اچھے طریقے سیلیبیٹ کریں خوشی سے کریں ہمارا تیوار ہے اور دل کھول کے کریں ذہن دوستو دوستو ایک پاکستانی ریپورٹر ہے جو کی پاکستان میں رہنے والے کسی ہندو کے گھر پر جاتی ہے تو وہاں پر اتنی زیادہ شاندار سجاوڑ دیکھ کر دیوالی کے موقع پر وہ دنگ رہ جاتی ہے اور اس مسلم سے بات کرتی ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے ہندو دیوی دیوتوں کی پوجا کر رہے ہیں اور کس طریقے سے وہ ہندو دیوی دیوتوں سے پرباویت ہے سناتن دھرم سے پرباویت ہے اسی طریقے سے جب ریپورٹر ان سے کیوشن کرتی ہے تو بولتی ہے کہ ہندو دھرم میں وہ ایسا ہے بہت ہی اچھا ہے وہاں پر بھگوان ہے بہت ہی لوگ اچھے رہتے ہیں ان کا دھرم بہت ہی اچھا ہے تو آپ پھلے اس ویڈیو دیکھیں اس کے بعد میں ہم پورا بات کریں گے علی کا موقع ہے پاکستان کے جو ہندو جو فیملیز ہیں وہ دیوالی بڑے خوشی سے منا رہی ہیں اور آج میں جس گھر کے باہر موجود ہوں میں اس گلی سے گزر رہی تھی تو میں نے دیکھا دروازے کھلے ہوئے ہیں اور بڑی خوبصورت جو ہے انہوں نے رنگولی بنائی ہے پرمیشن لے کے جی ابھی ہم ان کے گھر انٹر ہو رہے ہیں اور آپ کو بھی دکھاتے ہیں یہ خوبصورت رنگولی یہ دیکھیں ذرا یہ کتنی خوبصورت رنگولی ہے اور یہ کتنے پیار سے بنائی گی ہے کیسی ہیں آپ دیوالی کی بہت ساری شب کامنا ہے دیکھیں ہم نے ہنڈی سیکھ لی ہے سیکھ لی ہے اچھا مجھے یہ بتائیں دھیان سے ہی رنگولی نہ خراب ہو جائے کس نے یہ اتنی خوبصورت رنگولی بنائی ہے میری پوٹی آپ نے بنائی ہے کیا نیا ہے آپ کا دشا دشا اتنا خوبصورت آٹھ کیسے کر لیا بس گھر میں روز کرتی تھے تو پیکٹس ہو گئی ہے یہ بہت پیاری ہے اور میں گزر رہی تھی اور میں نے یہ دیکھا کیونکہ دور آج کے دن دروازے کیوں اپن رکھے جاتے ہیں کیونکہ لچمی ہماری ہوتی ہے نا لچمی ماتا وہ ہمارے گھر آئے ویلکم کرتے ہیں ان کا تو اس حساب سے اس حساب سے بھی یہ جو دریس آپ نے اتنا پیارا پینہ ہے اس پیسیفکلی دیوالی کے لیے بنایا ہے اور آج کن سے توقعات ہے کہ گفٹس ملیں گے بس دیکھتے ہیں جو مرضی بڑوں سے کچھ پیسے ملیں گے وہ تو ملیں گے پیسے ملیں گے فلال تو آپ نے کچھ پیسے رکھ لی ہیں سائٹ پر بچوں کو دینے کے لیے کتنا بجٹ ہے جب کان میں بتا دیں میرے بچوں کو دے تو انتے شکر آئے آچہ جو یہ تہوار ہوتا ہے بچوں کو لے کے مطلب کیا تھوڑ سوتی ہیں جو بچے ہوتے ہیں کیا سوچتے ہو آپ لوگ ہمیں تو پہلے تو تیار ہونے کا ہوتا ہے سیلیپریشن سوتی ہیں اتنے دنوں کے بعد پڑھائی سے تھوڑا سو چھٹکارہ ملتا ہے کتنے دن کی چھٹی ملوی ہے چھٹی تو نہیں ہے میری انٹری کی تیاری چل رہی ہے تو فلال کوئی چھٹی نہیں ہے ہم نے خود ہی چھٹی کیا ایسا سوچتی کر لی ابھی کیا کر رہے تھے آپ ابھی ہم تیار ہو رہے تھے بھجن ان کے گھر میں لگے ہوئے تھے لیکن کوپی رائٹ کی وجہ سے فلوق روک دیئے گئے ہیں اور اگر آپ کے پرمیشن ہو تو میں اندر سے آپ کے گھر کی ڈیکورشن آجے دوستو میں نے یہ جو گھر ہے یہ بہت خوبصورت طریقے سے آپ دیکھیں انہوں نے سجایا ہوا ہے اور ہر گھر میں جو جو فیری لائٹس ہیں اور ان کا ماننا یہ ہے کہ ماں لکشمی کے آنے کا یہ وقت ہے اس لئے ہم اپنے دروازے کھول دیتے ہیں اور مہمان بھی سناتن دن میں بھگوان کا روپ ہوتے ہیں تو میں ایسا گیسٹ ان کے گھر آ رہے ہیں انکل ہیپی دیوالی کیا حال ہے ٹھیک ہے دیوالی کے موقع پہ کیا کہیں گے بھائی کچھ گھر میں آچھا ٹھیک ہے پٹاخے کتنے روپے کے لیے جو چلانے ہیں پندرہ ہزار پندرہ ہزار کے پٹھائیں اچھا دوستوں کو انوائٹ کیا ہے انوائٹ تو نہیں کیا ہے پر ہماری دو پارٹیاں تھی میں وہاں سے ہو کر ابھی ابھی آئی ہوں اچھا پارٹیز میں کیا تھا دیوالی پارٹی میں ہم نے تو کھایا اور پوپس اگرہ جلائے مارچس پھٹا کے وغیرہ یہی تھا کچھن میں آج کیا بنایا اور پوجہ کے وقت بھوگ بھی لگایا جاتا تو اس کے لیے کون سے پکوان بنے آپ بھی آجے 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 لگاتے ہیں اور ناشتے میں جو ہوتا ہے چنا پکوان ہوتا ہے اور یہ ہی ہوتا ہے گھر میں دوستوں ویسے تو خاص طور پر عام طور پر بھارت میں اور پاکستان میں کچھ ہندو پریوار رہتے ہیں یا پھر کچھ مسلم بھی ہے جو کی دیوالی کے پرو کو سالیبریٹ کرنے لگے وہ بھی اپنے گروہ مٹھائیاں لے کے آتے ہیں پٹھا کے پور تھے اسی طریقے سے جو ہندو ساناتم سے نئی جوڑے ہیں وہ بھی دوبائی ہے دوسرے دیش بھی دیوالی منا رہے ہیں آسان کن والیکم سلام کیا سے ہیں آپ الحمدللہ ٹھیک آپ سنائے الحمدللہ میں ٹھیک نام آپ کا عبدالرفیق چا کرتے ہو میں اسٹرون ہوں بات کرنے کا پرپس ہے کہ ابھی انڈیانس کا ایک فنکشن ہے جسے ہم کہا جا تیوہار کہا جاتا ہے جسے دیوالی کا اس فنکشن کو پوری دنیا کے اندر بتانا یہ چاہ رہو پوچھنے کا مقصد ہی ہے جب ہماری عید آتی ہے تو پوری دنیا کے اندر کبھی بھی اس طرح سے نہیں منایا جاتا سعودی اربیہ کے اندر بھی اس طرح سے مطلب کہ کبھی بھی ہم نے نہیں دیکھا کہ ہمارے تیوہار کو امریکہ نے منایا ہو تو کیا بجوات انڈیانس کو اتنی پرموشن کیوں مل رہی ہے جی دیکھیں ایک تو انڈیا کی جو گروئنگ ایکنومی ہے اس کا بڑا فیکٹر ہے کہ دنیا پہ جس طرح وہ ابھی بڑھ رہا ہے اور اس کے علاوہ جس طرح ایوینٹس کروا رہا ہے جس طرح آئی سی سی ورڈ کپ ہو گیا اور اس کے علاوہ انڈیا کی جیوگرافی ہو گئی اور اس کے علاوہ ہمارے کھتے میں سب سے زیادہ یہ جو مطلب اگوان وار رہی ہے اس میں ہماری پارٹی سے پیشن آلائنس رہا ہے اس کی وجہ بھی بہت ہو سکتے اور اس کے علاوہ جو انڈینس کلچر ہے وہ ہم بھی ملاتے ہیں دیکھیں اب ہولی جو ہوتی ہے ہولی پاکستان میں سب سے زیادہ سندھ میں ملائی جاتی ہے اور اس کے علاوہ ادھر ملائی جاتی ہے جہاں پہ ہندو ہوتے ہیں اور زیادہ تر امریکہ میں جہاں پہ ویسٹرن کنٹریز وہاں پہ بھی ہولی ملائی جاتی ہے ہولی کے تیوہار کو اتنی مطلب کے اب دیکھیں ان کے بعد نائن ایلیون کے بعد آپ کو امریکہ میں ملائی بھی نہیں ملتے حالانکہ جو امریکہ تھی وہ ایک ایمیگرنز کا اسٹیٹ تھا اس کے بعد انہوں نے جو نائن ایلیون کے بعد انہوں نے مسلمانوں کا ویزہ سخت کر دیا جس طرح اب کسی کا بھی محمد ہونا تو وہ اس کو بڑا جانچ پوچھ کر کے پھر جو اینا ویزہ دیتے ہیں ملائی جس کو داری بھی ہو وہ کہتے ہیں کہ مسلمان ٹیررس ہیں اور مسلمانوں کی ایمیج دنیا میں ویسٹ میں اسپیشل ویسٹ میں اچھی نہیں ہے دوستہ یہ صحیح بول رہے ہیں کہ جو مسلمان ہیں ان کا نام خراب ہو چکا ہے جو کی آتنگوات پھیلاتے ہیں یہ کرتے ہیں اسی لیے بہت سے دیہ سے امریکہ انہوں نے ان کو جو ویجا دینا بھی بند کر دیتے تو آپ کی کیا رہا ہے کہ دیوالی ہمیں مل جل کا منائی نہیں چاہیے پاکستان اور پورا دنیا دیوالی منارہ آپ کی کیا رہا ہے کمینٹ سیکشن جروع کرو